ہلو فرنز ایڈوکیشنل فیک چینل میں آپ کا سواگت ہے حاضر آپ کے لیے آج کی خاص اپڈیٹ کو لے کے ہمچال پردیش پبلک سروس کمیشن دوارا دو نوٹیفکیشن زارے گئے ہیں ایک آپ کا اگزام کا شیڈول ہے دوسرا جو ایمپورڈنٹ جو آپ کی نوٹیفکیشن رہنے والی ہے وہ ہے آپ کا کنڈکٹر بھرتی جو کی آپ کا پوسٹ کوڈ 1031 کے انڈر ہونے والی ہے آپ کو پتا ہے کہ پہلے یہ جو ایڈوٹیزمنٹ ہے وہ پبلک سروس کمیشن دوارا سوری پہلے یہ ایچ پی ایس ایسی ہمیرپور دوارا ایڈوٹائزمنٹ کی گئے تھی پھر اس کے بعد جب اسے بھنگ کر دیا گیا تو اسے پبلک سروس کمیشن دوارا ایڈوٹائزمنٹ کر دیا گیا لیکن اس میں جو سمسیہ آئی وہ آئی تھی پیس ڈیپوزٹ کو لے کے کیونکہ پہلے ہی کنڈیٹس نے جب ہمیرپور کرمچاری چین آئیوگ پہ آویتن مانگے گئے تھی تو انہوں نے ڈیپوزٹ کر دی تھی پھر جب بعد میں پبلک سروس کمیشن دوارا اس میں دوبارہ سی اس میں آپ کی ایپلیکیشنز مانگی گئے تو وہاں پہ ان کے پاس جو ہے اپنا ایپلیکیشن نمبر نہ ہونے کی قارن انہیں دوبارہ جو فیس ہے وہ پی کرنی پڑی تھی لیکن اس میں پھر بھی ایسے کنڈیٹس ہیں جو 988 یہ ٹوٹل کنڈیٹ ہے جنہوں نے اپنی فیس ڈیپوزٹ نہیں کی ہے یا پھر ان کا جو جنہوں نے کلیم کیا ہے وہ غلط پائے گیا ہے جو بھی انہیں اپلیکیشن نمبر وغیرہ ڈالا ہوگا تو وہ انہوں نے کلیم غلط کیا ہے 988 یہ ٹوٹل کنڈیٹ ہے آپ کے نام نیچے منشن کی گئے ہے ٹوٹل جو 24 پچیس بیجی کی پیڈی اپ ہے وہ ہم آپ کے سامنے سکرول کریں گے پھر اس میں 368 جو 620 کنڈیٹ ہے وہ ایسے ہیں جن نے جو ہے فیس ڈیپوزٹ نہیں کی ہے اور 368 کنڈیٹ ایسے ہیں جن کا انویلڈ بتا رہا ہے جو بھی انہیں فروپ کیا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے list of rejected کنڈیٹ due to non-payment of requisition fees of the online recruitment application for the recruitment to that post of conductor class 3 advertisement جو آپ کی ہوئی تھی اس کے بیس پہ یہ آپ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سبھی کنڈیٹ ہے یہاں پہ نام آپ کو mention ہے اس کو تھوڑا سا zoom کر لیتا ہوں میں تاکہ آپ کو اور clear ہو سکے تو اس کو آرام آرام سے scroll کرتے ہیں اور آپ جو ہے اپنا نام اس میں check کر لے اگر آپ کا اس میں نام ہے تو آپ کے لئے یہاں پہ 7 دن کا جو سمیں ہے فوتیا گیا ہے ایک وی کا اور 31 تاریخ سے پہلے پہلے اگر آپ کے پاس proof ہے کوئی تو آپ کو وہ proof جو ہے دینا ہوگا public service commission کو otherwise جو ہے آپ کا جو فارم میں یہ reject کر دیا جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس authentic جو proof ہے وہ اگر show ہو جاتا ہے تو آپ کا جو فارم ہے وہ یہاں پہ select کر دیا جائے گا آپ کے لئے admit cards آری ہو جائیں گے جب اس کا exam ہوگا تو ابھی جو exam میں delay ہے جو public service commission کہہ رہا ہے تو اس کا قرن صرف یہی ہے کہ جو اس میں problem آ رہی ہے صرف اس میں ہی آ رہی ہے جو فیس کو لے کے issue تھا otherwise اگر اس میں کوئی فیس کے regarding کوئی issue نہ ہوتا تو شاید یہ اب تک اس کا جو schedule ہے وہ بھی ذریف ہو جاتا لیکن ابھی تک اس میں سمجھ جا یہ ہی ہے یہ جو 1000 کے قریب جو candidate ہے جن کی فیس جو ہے وہ نہیں آ پائی ہے تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا کچھ ہوتا ہے اگر ان سبھی candidate کے پاس جو سمیں ہے وہ جو ملا ہے اگر اتن time اگر وہ اپنا جو proof ہے وہ deposit کر دیتے ہیں یا پھر فیس deposit کر دیتے ہیں تو ان کا جو form ہے وہ reject نہیں کیا جائے گا یہ open کر دیا گیا ہے ایک بار پھر سے یہ تھے وہ 620 candidates جن کا کی فیس deposit نہیں ہوئی ہے اور یہ وہ candidate ہے جو list of provisionally rejected 368 candidate to the post of conductor اس میں آپ reason دیکھ سکتے آگے invalid fee claim بتا رہا ہے تو invalid fee claim یہ تبھی بتا رہا ہے جو انہیں claim کیا ہے وہ invalid بتایا گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا form reject نہ ہو تو آپ کو valid جو proof ہے وہ payment کا دینا پڑے گا تب آپ کا جو form ہے یہ rejected نہیں ہوگا تو یہ 368 total candidate ہے اس ویڈیو کو آپ ہمارے telegram group سے بھی download کر سکتے ہیں یا پھر آپ official website سے جا کے بھی download کر سکتے ہیں ویڈیو کے لنک میں telegram group کا اور ہماری facebook group کا جو لنک ہے وہ آپ کو مل جائے گا پھر جلد ہی آپ کی جو یہ conductor پھرتی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی کیونکہ جیسی یہ ساری باتیں clear ہو جاتی ہے fees کے regarding جو issue ہے وہ clear ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ exam آپ کو جالتی دیکھنے کو مل جائے گا یہ last pages ہے اس لئے تھوڑا سو zoom کر کے آپ کو میں یہاں پہ show کر رہا ہوں یہ تو یہ سبھی candidate ہیں جن کے keep form جو ہے وہ یہاں پہ rejected ہوئے ہیں fees deposit نہ ہونے کے قارن یہاں پہ آپ دیکھا لکھ سکتے ہیں لکھاوا دیکھ سکتے ہیں it is for for inform of all concerned candidates that the pre subscribed fees inveryspectionATE 988 applicants 620 candidate who had applied in response to the advertisement issued by the HPP as per an lecture a. and 368 candidate who had applied in response to both the advertisements issued by the nose was hpssc Hameerapur as well as his hp partnership has not been found and deposited تو all the concerns are advised to either submit proof of having deposit the requisition examination fees or should deposit fee within 7 days latest by 31st 8th August 2023 تو 31 August 2013 سے پہلے آپ کو جو فیس ہے یہ deposit کرنی ہوگی پورٹل فار ڈیپوزٹنگ آف فیس ویل بی ریمین اوپن جو آپ کا ہے 35 آٹھ 2017 سے 31 آٹھ 2020 تک آپ جو ہے یہ فیس کرنا چاہتے ہیں تو ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں دوسری نوٹیفکیشن کو لے کے بات کریں تو یہاں پہ جو شیڈیول ہے بہترگ کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ ستے ہیں اس میں اے ایم مو کا تھا بٹنی ایسیسٹین پروفیسر کا تھا جولا جی اسٹینٹ پروفیسر کا تھا اس کا اگزام جو ہے پرسنلٹی ٹیسٹ وہ آپ کا چار نو دوہزار تیسٹے بائس نو دوہزار تیسٹ چودہ نو دوہزار تیس سے بائس نو دوہزار تیسٹے تک یہ آپ کا ہوگا اسٹینٹ پروفیسر کا اس میں جو آپ کے سن ڈیو وغیرہ ہے جو جھوٹے ہیں اس میں نہیں ہوگا باقی سب ہی دن جو پرسنلٹی ٹیسٹ ہے وہ ہونے والے ہیں تو یہ کچھ ہے آج کی دو خاص اپڈیٹس باقی کوئی اور اپڈیٹ آتے تو وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور ساجہ کریں گے کنڈیکٹر بھرتی کب ہوگی یہ بھی آپ کا سوال ضرور ہوگا تو جیسی یہ ساری سیزیں سوٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ کا جلد ہی اسی ائر کے لاسٹ تک یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو ابھی کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے بابائے